اسلام علیکم ویورز آج کی اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عشد حسین صاحب ڈسکس کریں گے ہم پاکستان ایکانومی کو سپیسیفکلی ڈسکس کریں گے پاکستان کی ایکانومی کی انسیٹیوشنز کو ڈاکس اپ ایڈوائزر رہے ہیں پرائم منسٹر کے انسیٹیوشنل ریفارمز اور ناستیلیٹی کیو پر سر گورنر رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے چھ سال سر نے ہیڈ کیا ہے آئی بی اے کو اور سر ورلڈ بینک میں سر نے دو ڈیکٹس نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائن ٹیک سر نے سرف کیا ہے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ہمارے سینئر لوگ تمہیں بتاتے تھے کہ پہلے اس طرح سے لکھا نہیں جاتا تھا اس طرح سے ہائرنگ نہیں ہوتی تھی اور اس طرح کا سٹیٹ بینک نہیں تھا اور سر ایک تو یہ بات ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سر جس وقت آپ نے جوائن کیا بڑا عجیب سا دور تھا سٹیٹ بینک کے لیے ایک تو سر مطلب شروع میں سینکشنز لگ گئیں پھر ہم نیگٹیو ریزرلز میں تھے پھر جیسے کہ آپ آئے اور پھر ایک دفعہ کچھ عرصے کے بعد وہ نائن ایلیون اور اس کے بعد ایک دم سے ایک اور طرح کی شیپ میں سٹیٹ بینک چلا گیا سر کیا سمجھتے ہیں سر کتنا مشکل تھا یہ سارا کچھ ہنڈل کرنا یا یہ سارا کچھ کرنا سر نہیں جو میں نے ایکسپٹ کیا اسائنمنٹ اور ورلڈ بینک چھوڑا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت ہمارے جو ایکنامک حالات تھے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں پرکیریس تھے بہت کشیدہ تھے یہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن آپ نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ ماری انکر میں کھڑے ہوتے تھے جہاز آئل کے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان کی ایل سیز جو ہیں وہ کیش کر سکیں اور ریزرف جو تھے وہ نیگٹیف تھے سینکشنز لگی ہوئی تھی سینکشنز سے پڑھ کے جو چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ گیارہ بلین ڈالرز کے ریزیڈنٹس کے اور نون ریزیڈنٹس کے ڈیپوسٹس تو فورن ایکسچینج کے تھے وہ ہم نے فریز کر کے اور ان کو کنورڈ کر دیا روپیز میں سٹیٹ بینک نے تو جو کانفیڈنس تھا ایکانومی میں اور آپ کو پتا ہے کہ جب مارکٹس جو ہیں اور ہاؤس ہولڈز دونوں کام کرتی ہیں سینٹیمنٹ پر کانفیڈنس پر اگر وہ کانفیڈنس نہ ہو تو کون اپنا پیسہ کہیں لگائے گا اور ہاؤس ہولڈ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری ساری پونجی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے ہاں سو یو ہاؤ بھی ایکسٹنس اور سکیپٹس سم کہ بھئی یہ تو آگے گاڑی چلے گی نہیں ویشن بنانا تو بہت آسان کام ہے پاکستان میں بڑے ویشن سٹیٹمنٹس ہیں سٹیٹوچی ہے لیکن ہم نے اس کو کیسے ایکزیکیوٹ کرنا ہے اور جیسے آپ اُس زمانے میں تھے ہم نے اس میں اُورنرشپ جو تھی فور صرف top کی governor اور deputy governors یہ بورڈ کی نہیں رکھی ہم نے کا this ownership of reforms جو اس وشن کا اور اس strategy کا حصہ ہے that should be owned even by an OG1 and below and they have to participate in that جب تک کہ وہ participate نہیں کریں گے اور آپ teamwork نہیں کریں گے collaboration نہیں کریں گے so what happened وہ جو strategy ہم نے بنائی وہ improve ہوتی گئی وہ refine ہوتی گئی کیونکہ اچھے اچھے ideas ہمیں آ رہے تھے I don't feel کہ یہ director کہہ رہا ہے یا OG2 کہہ رہا ہے کیونکہ idea تو OG2 کے پاس بھی اچھے آ سکتے ہیں تو you measure them from what he is saying or what she is saying rather than who is saying ہمارے ہاں بڑا hierarchy ہے کہ وہ directors آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے تو میں تو ڈیریکٹرز کو روانہ کر دیتا تھا میں کہتا تھا اچھے میں نے تو ان کے ساتھ بات کا نہیں so that created a very benign atmosphere in the state bank to execute that strategy اور اس کے چار پلرز تھے نمبر ون ایکنامک اینلیس کی ڈریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی تھرہو ایک کمپیٹیٹیو پروسس جس سے آپ آپ آئے تھے او جی ٹو کی ڈریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی او جی فائیف پر بھی ہم لیٹرل انٹری سے اوپن اپ کریں گے کہ نیچے کے لوگ بھی اس پہ کمپیٹ کر سکیں اور باہر کے لوگ بھی کمپیٹ کر سکیں so you were actually creating competence at all levels انسٹیٹوشن سٹیگنٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ باہر سے نئے آئیڈیاز اور نئے لوگ نہ لے کے ہیں there was only one phd at that time میں نے شروع کیا ایک پروگرام کہ کوئی بھی پاکستانی اگر ٹوینٹی ٹاپ ایکنامکس دپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے اس کو ہم فلی فائننس کریں گے سارا خرچہ اس کا اٹھائیں گے صرف یہ ہے کہ وہ پانچ سال آکے یہاں پہ کام کریں you say کہ بھئی اس کی پرفومنس جو ہے وہ آوٹسٹینڈنگ ہے یہ اس کی ایکسلنٹ ہے اس کی ویری گوڈ ہے اس کی گوڈ ہے یہ بلو ایوریج ہے اور پھر ہم نے ٹریننگ ہر ایک لیت پرسکرائب کی نباف بنایا اور کہا کہ ان کو ٹرین کرو کہ کنٹینویس لرننگ جو ہے that is very important پھر ہم نے بھیجا ریزر بینک آسٹریلیا بینک نگارہ ملیشا کی ساتھ ٹویننگ کی ایسی بھیج سا ری ہمارے جو سینیر تھی ان کو ہم نے ایسپوسر دیا سانگ پور کا تھائیلنڈ کا تو یہ باشد ہم صورت ملیمز بھیجی ہوگا بھیجی ہوگا بھیجی ملیمز بھیجی ہوگا لیترال الانورنس بھیجی پانچ ویرانترنت بھیجی جو؟ بھیجی نمبر ٹو فور کمپلیٹ آٹومیشن آف پروسیس کمپیٹرائزیشن ڈیٹا ویرہاوزز بزنس پروسیس ری انجینری اس سے یہ ہوا کہ میرے پاس شام کو جو ڈیلی ریپورٹ آتی تھی اس میں ہمارا جو رسک مینجمنٹ سسٹم تھا اس کے آف سائٹ انڈیکیٹرز جو تھے وہ آ جاتے تھے اگر کوئی بینک میں کوئی ریڈ فلاگ ہے تو اس کا پریزیڈنٹ نیکس ڈی آ جاتا تھا اور اس کو ہم کہتے تھے تم نے یہ کیا ہے تو بینک کی جو سٹرنٹھز جس کو ہم فینانشل ساوننس انڈیکیٹرز کرتے ہیں وہ مضبوط ہو گئے کیونکہ آپ on the dot رہ رہے ہیں you are alert you are warning people before a crisis takes place تیسرا یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ فیزیکل انفرسٹرکچر کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے میں سارے دنیا کے سنٹرل بینک میں جاتا تھا need clean air central air condition وہاں پر open space پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے ہیں یہاں جاؤ تو وہ پرانی زمانے کی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں الماریاں جو ہیں وہ ایسے گر رہی ہیں ان کے اوپر اور وہ چائے پی رہے ہیں پان کھا کے پیک تھوک رہے ہیں تو you had a very positive influence on the productivity of your you know employees or your associates وہ جب بھی ambiance اچھا ہوگا working environment اچھا ہوگا اس سے آپ کی productivity بڑھتی ہے سو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ 10th floor سے شروع کریں گے اور نیچے تک آئیں گے 3rd floor کو جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں نہیں چوتھی چیز جو تھی کہ سینٹرل بینک کے فنکشنز جو تھے they were completely eclipsed by the retail banking ہمارے 80% کام جو آتا تھا میری ڈیسک پر وہ ہوتا تھا retail کے جو offices ہیں ہمارے 16 offices ہیں ان کا سارا کام میرے پاس آجاتا تھا میں نے سوچا کہ میں تو سینٹرل بینک چلانے کے لیے آیا ہوں میں یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں کہ کرنسی کے نوٹس کہاں ہو رہے ہیں کہاں کمی ہے اس طرح کی چیزیں تو آئی سپریٹڈ دا سینٹرل بینک اور کریٹڈ بینکنگ سرویسز کورپریشن which is a انڈیپیننٹ سبسیڈری تو یہ جو سپریشن آف فنکشن انڈ کلارٹی ہو گئی اس سے کیا ہوا ہے کہ چھے ہزار لوگ ہمارے بی اے سی میں ہوتے تھے آج وہ گھڑکے دو ہزار یا ڈائی ہزار ہیں وہاں سے جو سیونگز ہوئی تو وہ آپ لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہم نے کہاں سے کہا کر دی آج حکومت میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں گریٹ ٹوینٹی کا ایکویلنٹ آفیسر جو ہے وہ دس لاکھ روپے لے رہا ہے سٹیٹ بینک میں لے رہا ہے وہ اس وجہ سے وہ جو مومنٹم تھا وہ ابھی تک قائم ہے ابھی بھی انسٹیٹوشنز جو بنتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتی کہ پرسنیلیٹی کے ارد گرد ریوالف کریں انسٹیٹوشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ چلے جائیں اس کے بعد بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی رہیں سر نباف کی بات کرتے ہیں ہم جب انڈکٹ ہوئے تھے آپ نباف آئے تھے ہمیں انڈرسٹ کرنے کے لیے تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اس وقت بھی کہ ہمارے سنا ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز الگ ہیں اور ڈسینز میکر الگ ہیں تو آپ نے مجھے بہت ڈانڈڈانڈ کے سمجھایا تھا کہ نہیں میں ہی پالیسی بناتا ہوں اور میں ہی ڈسین میکر بھی ہوں میں پالیسی میکر بھی ہوں تو آپ نے مجھے بار بار یہ بات کی تھی کہ جی سنٹرل بینک بہت اٹانومیس ہے بہت اٹانومی ہے اس میں سر اس اٹانومی میں اور جو آج کل کی اٹانومی میں جو فرق ہے یہ کیا باتیں ہیں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹانومی is within the government it is not اٹانومی from the government کہ یہ not outside the government that is a distinction you should make national economic council sets the targets کہ اس سال آپ کی growth rate کیا ہوجا inflation rate کیا ہوجا fiscal deficit کیا ہوجا current account deficit کیا ہوجا that is the framework and national economic council is headed by the prime minister consists of the four chief ministers four federal ministers and the governor state bank is supposed to come and present his viewpoint جب وہ آپ نے اس کو target دے دیا تو state bank کہتا ہے اور ساری دنیا میں central bank سے کہتے ہیں کہ operational اور functional اٹانومی جو ہے وہ آپ ہمیں دیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو منیج کرنا ہے اگر ہم وہ میڈیم ٹرم target جو آپ نے نہیں دیا ہے ہم اچیو نہ کریں آپ ہماری accountability کریں ہم سے پوچھیں parliamentary committees ہیں national assembly committee on finance senate committee on finance وہ ہم سے پوچھیں کہ how come you had agreed on this particular inflation target and you are deviating from it you are exceeding it تو آپ کی accountability بھی وہاں آج accountability کوئی نہیں ہے تو یہ ایک بہت important چیز ہے کہ once you have given them the targets then you don't interfere آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ president نے یا prime minister نے کہ جی interest rate کم کرو exchange rate کو نیچے آنے سے روکو once you start doing that you are politicizing the central bank and دنیا کی جو experience ہے after paul walker وہ یہ ہے کہ central bank کو جب آپ independence دیں گے تو inflation جو ہے وہ under control رہتا ہے تو ایک دفعہ آپ ان کو inflation targeting کے لئے کہتے ہیں اور دوسری دفعہ کہتے ہیں high power money create کرو high power money stimulates inflation تو یہ inconsistency آتی ہے اس لئے autonomy جو ہے وہ central bank کی functional اور operational پھر state bank کا board کون appoint کرتا ہے گورنمنٹ کرتی ہے مہنری policy committee کے independent members کون کرتا ہے گورنمنٹ کرتی ہے گورنرز اور ڈیپٹی گورنرز کو کون appoint کرتا ہے گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ سے بالکل parallel state within state ہو جائے گا ہمارے ہمارے کھڑی 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 جو لوگوں کو اس وقت پریشانی ہے یا تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی emergency ہو جاتی ہے تو government بارو کیسے کرے گی state bank نے تو منع کر دیا ہے you can always in emergency جو existing laws ہوتے ہیں they are held is not applicable during this period of emergency and the central bank will have to respond to the fiscal situation وہ آپ کر سکتے ہیں بلکل صرف 2002 کا state bank of pakistan جب میں نے جوائن کیا تھا اور آپ اپنی second term سٹارٹ کرے ہیں صرف ہمارے سکتے ہیں خیال تھا کہ state bank بڑا powerful ادارہ مطلب مجھے یاد بڑا بڑا خیال ہماری بڑھا بڑھا جائیں گے 2005 میں آپ نے سپیچ میں کہ دو ڈیسی این ہوتا ہے اور ایک بڑا پاپولر قسم کا ہوتا اور اگلا آنے والا بندہ کہنے کہ آپ ایک سٹرانگ پرسنیلٹی ہے سر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے دیکھا کہ ہمیں لگا کہ کچھ گوونرز آئے اور نے اپنا تم بھی پورا نہیں کیا کچھ ڈیسی این ایسے ہوئے کچھ ہمیں کہیں کہیں لگتا ہے کہ سٹیٹ بینک کہیں کہیں کمزور ہو آپ کا سر کیا خیال ہے میرا خیال یہ ہے کہ میں جو وہاں کی core strength ہے وہ لیکن that is only transitory جب وہ leader چلا جائے گا اور کوئی اچھا leader آ جائے گا تو آپ کی core strength تو قائم ہے نا تو اسی strength کی بیسز پر آپ سٹیٹ بینک کو دوبارہ اپنے optimum point پر لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی leader ٹھیک نہیں آیا ہے تو آپ 100 سے اور اس کی elasticی اتنی ہے کہ جب کوئی اچھا leader آئے گا تو وہ that will rebound to the 100 پر سنٹ بات اس میں آپ کی جو بات ہے you will have fluctuations over time آپ گراف اگر بنائیں گے تو fluctuations تو آئیں گی بات they will کم back to what I call as its mean ہاں تو recession from mean ہوگا بات ہم نے آپ کے دور میں ایک non banking جو ہماری corporations تھی اس وقت آپ نے state bank سے الگ کر اور آپ نے کہا کہ اس کو سی سی پی دیکھے گا خیال یہ تھا کہ سی ایمیز کو گروت ہوں گی ان کو لون ملے گا کریٹ ملے گا لیکن سر پریکٹیکلی بہت زیادہ ہوا نہیں تو سر تھوڑا سا یاد تازہ رہے دیکھیں جلید صاحب یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس ایمیز کو بینکنگ سے اٹھائے میرا تو بلکل اولت تھا 5% of the assets of the financial sector were under the control of the NBFC non banking finance companies but my resources to supervise and inspect and monitor those were about 50% 5% کے پیچھے میں اپنے 50% resources ہیں وہ تو میں نہیں لگا سکتا what was happening کہ میرے جو بینک ستے جو 95% of the assets ہیں they were being short changed کیونکہ ان کے اوپر اتنی توجہو نہیں تھی so I said کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ آپ SACP کو دے دیں and all those 50% resources were freed up in order to concentrate on the banks تو banking کی جو inspection اور supervision اور regulation تھی اس کی quality بڑی improve ہوگی تو میرا تو مقصد یہ تھا کہ ہم بنکو کو strengthen کرنا ہے اسمیز کے لیے تو you remember we changed the prudential regulations and when I left I am very proud کیونکہ میرا ابھی تک پیشن ہے اور میں ہر تقریر میں اور ہر رائٹنگ میں کڑھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ نے اسمیز کو کو agriculture کو especially small farmer agriculture کو low cost housing کو آپ نہیں توجہ دیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور یہ ملک ترقی تیسیز کہ آپ نے شیئر گروہ کرنی ہے آپ پیشن 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 اس کے لیے سمی ہم نے سترہ پرسنٹ تک پیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا سیونٹین پرسنٹ جو تھا وہ چلا گیا تھا اسمی کو سکس سیون پرسنٹ جو تھا وہ سمال فارمر agriculture کو چلا گیا تھا لو کاؤس ہاؤزنگ اتنی نہیں بڑھی تھی اس ومانے میں آج کل کے زمانے میں بڑھ گئی ہے تو بینکنگ کا کام ہے ان بی ایف سیز کا کام نہیں ہے ان بی ایف سیز جو ہیں وہ نیش انسٹیوشن ہیں اور وہ اتنے کامیاب نہیں رہی ہیں نہ مداربہ رہا ہے نہ لیسنگ کمپنی رہی ہیں نہ انویسمنٹ بینکس رہے ہیں وہ ری سرکچرنگ ان کو خود اپنی کرنے پڑے گی بینکس ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ربا پہ اور سوت پہ چل رہے ہیں ہم نے ان سے کام نہیں کرنا ہے تو اسلامی بینکنگ شروع کی اور اللہ کے فضل سے آج ایٹین تو ٹوئی پرسنٹ بینکنگ ایسٹ جو ہیں وہ اسلامی ہیں اس سے وہ لوگ جو پہلے کبھی بینکنگ اس کو اپنے اس میں لے کے آئیں اور مایکرو فیننس آج اللہ کے فضل سے سات آٹھ ملین بورورز ہیں ان کے سر دوسری چیز تھی ایکشنج کمپنی سر مطلب اس وقت تھا کہ ہم بنائی ہیں سر کیا انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا آج کل دوبارہ گورنمنٹ نے کہا ایف آئی ای چھاپے ایکشنج کمپنی غلط نہیں دو قسم کی ایکشنج کمپنی ہیں ہم نے ان کو ایک تو ریگولیٹ کیا ایکشنج کمپنی آرڈیننس بنا کے جو ہر بلکل ہنڈی کا اور حوالے کا کام کرتے تھے ان کو ہم فارمال لائز کر گئے ان کو لے کے آئے انڈر دی آرڈیننس اور اس میں کیٹیگری اے اور ب رکھی اور ان کو ڈسکلوشیر اور فنانشل سٹیٹمنٹ اپنے دینے پڑتے ہیں تین سے ساڑھے تین بلین ڈالرز جو تھے یہ ایکشنج کمپنی ہمیں انٹر بینک میں سپلائی کرتی تھی تو جس وری امپورٹن تنگ جو ریزرز میں نے جب چھوڑا ہے تو چودہ پندرہ بلین کے ریزرز ہوئے تھے وہ اس کی وجہ سے ہوئے کہ ایکشنج کمپنی جو پیسے باہر خرچ کرتی تھی وہ انٹر بینک میں لی آئی تو ہمارے ایکشنج کے ریزرز جو تھے وہ بڑھ گئے اب اس کے بعد اگر آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں آپ ان کو پینلائز نہ کریں جو ان کے بلیک شیپ ہیں تو پھر تو یہی ہوگا جو کہ فائی کا ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ سر سر سٹیٹ بینک سے باہر نکل کے جنرل انسیٹویشن پہ سر کہ انسیٹویشن کی وجہ سے کہتے ہیں گروت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے سر ہمارا جو پیٹرن ہے اس کمپیر ٹو ہمارے جو اور کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں فار اگزامپل انڈیا ہے چائنہ ہے بنگلہ دیش ہے سر انسیٹویشن تو وہاں بھی خراب ہیں بہت اچھے انسیٹویشن تو نہیں ہیں انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں لیکن سر ہم اکنا لو لیول اکیلیویم ٹرپ میں فسے میں جیس نیلسن نے کہا کہ ہم نہ کہیں گروہ نہیں کریں گے گروہ نہیں ہو سکر آپ کہیں نیچے فسے میں سر کیا کیسے توڑا جائے دیکھیں اگر آپ میری کتاب گورنگ دیکھیں دیکھیں پاکستان 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 50 to 90 پاکستان was one of the successful developing countries and was characterized among the top 10 india ka hindu rate of growth 3 percent bangladesh بالکل stagnant china to اس وقت نکل کے آرہ تھا and china کی story بلی different ہے and that i think is a remarkable story which has never happened in the this history of economic thought وہ الگ بات ہے then we started declining from 90 to جو میرا end year جس پہ میں ختم کیا ہے وہ 2015 ہے but you can extend it to 2020 21 we are on a downward curve india is going ahead and bangladesh is going ahead and they have now overtaken us as for the per capital income is concern پہلے ہمارا 40 percent to my whole research is to investigate the factors responsible for this rise and this decline and what i found that it is the quality of the institutions of economic governance which are responsible for that and i give you four examples pakistan didn't have any industry sari hindustan mein hot tih sari industry ek bhi aap ke paas yaha par koi bade factory nai laghi hui thi pakistan nai PIDC form ki pakistan industrial development corporation or by 1969 70 our manufactured exports were higher than those of malaysia indonesia philippines kia turn around hua ke zero industrial base se you became manufactured experts second was the agriculture development corporation aap 30 million ki population thi 3 million tens aap gandum ugate thay oho purani hoota tha PL 480 me america se aap gandum manga te thay green revolution aya hybrid seeds aya vexipark ka wheat aya iri rice fertilizer pehli dfah huay agriculture development corporation ne allah ke fadal se itna kama kiya in ko new varieties ko aur fertilizer ko introduce karne se to aaj haap 220 million ki population hai aur 27 million ton ap pida karre hai aap third exporting nation hai rice ke to woh agriculture development corporation na along with wabda jab hindustan ko reverse aapne divert kiye under the industrial special works aapne terbila dam manai mangla dam banai link canals banai barrages banai so your irrigation network actually increased so irrigation and new varieties made you self sufficient as far as the food production was concerned which is a very important you know factor in any country's life aur couththie example mein apko pia ki dret ho pia ne dunya ki sub airlines joh tiy wo us ke pas technical assistance k liya a tiy tiy us nne singapore airlines banai us nne emirates banai us nne royal jordinean banai be tahasha joh tiy or sara jahaz joh tiy dunya ke wo karaachi yoh tiy tiy áj ap چار karaachi me wo important jaghah per hai us ka hal ap d k nne kbh suna kye pia dc nne kya 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 agrika jir kya 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 pia sada 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 bilion kya 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 انہوں نے پھر اس کو ایکسیلریٹ کیا اور دس ڈیمز جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ دو ہزار انتیس سکتی so it is the quality of the institutions اس زمانے میں strong civil servants ہوتے تھے honest ہوتے تھے اور competent ہوتے تھے so if you have integrity and competence and merit based appointments then you can do it sir ایک اور controversy ہے پھر کہ اٹھارویں ترمی 18th amendment sir ایک یہ ہے کہ اتراز ہے کہ جی federal federation کا power ختم ہو جائے گا ان کا خیال یہ ہے جی کہ نہیں provinces جو ہیں وہ اتنے capable نہیں ہیں یہ چیز کو overcome کر سکیں sir کیا thoughts ہیں آپ i support 18th amendment but i also argue that it is an incomplete devolution the devolution would be completed once you transfer the administrative legal and financial resources to the local governments ایک آدمی کا روز مرہ کا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے تعلیم کے لیے صحت کے لیے پانی پینے کے لیے sanitation کے لیے roads and public transport کے لیے کس کے ساتھ ہوتا ہے federal government کے ساتھ ہوتا ہے provincial government کے ساتھ ہوتا ہے یہ local government کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے strengthen کرنا ہے اس کو آپ نے resources دینے ہیں اور 2001 سے 2007 کا period آپ دیکھیں کہ سرویز ہوئے ہیں social audit سرویز اور لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم رات کے بارہ بجے بھی اپنے union councillor کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ چل کے وہ ہمارا مسئلہ حیل کرتا تھا MPS آپ تو کراچی بیٹھے ہوتے ہیں یا لاہور بیٹھے ہوتے ہیں MNS آپ جو اسلام آباد میں ہم تو کسی کو نین کر سکتے تھے so the satisfaction level of the people was much higher when you devolve the powers to the local governments کل آپ کراچی میں یا اسلام آباد میں یا لاہور میں ان کو میئرز کو پاور دے دیں elected میئر کو کہ آپ نے property tax جو ہے وصول کرنا ہے اور اسلام آباد پہ لگانا ہے یا لاہور پہ لگانا ہے I can bet you کہ آج جو property tax collect ہو رہا ہے اس سے پانچ گنا چھ گنا tax collect ہوگا because people would know کہ میں tax دے رہا ہوں لیکن مجھے سہولتیں مل رہی ہیں اب پرویس میں کہاں چلا جاتا ہے کس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے تو میں تو اس کا بڑا believer ہوں کہ پاکستان میں اصل جو devolution ہوگا وہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ local governments کو empower کریں گے سر بہت شکریہ یہاں تک viewers ہم یہ گفتگو ابھی جاری ہے جاری رہے گی ہم یہاں پہ سر کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ تک آپ کو اللہ حافظ